السلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار تلسمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین اکرام آج کا یہ زبردست اور بہترین عامل آج کا یہ زبردست اور بہترین وظیفہ یہ وظیفہ اتنا زبردست اور بہترین وظیفہ ہے الحمدللہ میرے پاس اکثر ایسے کلائنٹ آتے ہیں جو تعویزات اور تلسمات استعمال نہیں کر سکتے یا بیرون ملک کچھ دوست جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وہ تلسمات و تعویزات استعمال نہیں کر سکتے تو میں انہیں اس وظیفے کی تلقین کرتا ہوں ظالم بائی سے جس نے آپ کا حق ہڑپ کیا ہو آپ کا حق کائیا ہو والد کے جائداد میں سے آپ کا حق کائیا ہو اور آپ کا حق دے نہیں رہا ہو یا قرضدار آپ کا قرض آپ کا پیسہ نہیں دے رہا ہو اور ڈرانے دمکانے کی کوشش کر رہا ہو یا اس نے نہ دینے کی جواب دیا ہو قرضدار وہ قرضدار جو قرض لے کے باگ جاتا ہو یا دوکہ دہی اور فراد سے آپ کے پیسے لے کے باگ جاتا ہو اور فون بند کر کے کہی چھپ جاتا ہو تو ایسے ظالم شخص کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست اور مجرب وظیفہ ہے یہ وظیفہ سخت سے سخت دل انسان کو منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر اندر موم بنا کے رک دیتا ہے اس وظیفے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے خاصیتیں رکھی ہے سب سے پہلے خاصیت یہ ہے کہ اس وظیفے کی طاقت اور اثرات سے وہ شخص کبھی نہیں بچ سکتا جو لوگوں کا حق حق نہ سمجھتا ہو جو حرام خوری کرتا ہو جو چھوڑیاں کرتا ہو جو قدعی کرتا ہو ایسے شخص اس وظیفے کے پکڑ میں ایسے آ جاتا ہے اس وظیفے کے جال میں ایسے پھنس جاتا ہے جیسے شکاری کے جال میں شکار پھنس جاتا ہے اور یہ وظیفہ اس ظالم شخص کو اتنا زلیل کر دیتا ہے کہ اس کا اندازہ آپ کو اس عمل کے بعد ہو جائے گا وہ بھائی جس نے آپ کا حق ہڑپ کیا ہو یا بہنوں میں سے کچھ ایسے بہنیں ہوتی ہیں جو بھائی ان کے حق نہیں دیتے ہو جو مراث میں ان کا حق نہ دیتا ہو دراتے دمکاتے ہوں ان کے لیے یہ زبردست اور طاقتور عمل ہے قرض کے نکالنے کے لیے قرض کے حصول کے لیے یہ عمل بہت ہی زبردست عمل ہے کسی بھی شخص سے اپنے پیسے لینے کے لیے اپنا مال و دولت واپس لینے کے لیے اس عمل کو آج ہی شروع کیجئے گا اور ابھی کے ابھی اس سے استفادہ اور فائدہ اٹھائیے گا طریقے کار تھوڑا جسم مختلف ہے میں بتاتا چلوں آپ لوگوں کو جس طریقے سے میں سمجھاؤں آپ نے بھی اسی طریقے سے ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ آپ نے ہر رات جمعیرات کے دن سے شروع کر کے ہر رات آپ نے ایک سو بیس مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ نے تین چھوٹے کاغذ کے ٹکڑے لے کر ہر کاغذ پر آپ نے تین مرتبہ اسی طرح ہر کاغذ پر آپ نے تین تین مرتبہ یہ آیت لکھنی ہے اسی طرح بارہ دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور جو بھی آپ پڑھائی کروگے جو بھی آپ یہ عمل کروگے یہ وظیفہ کروگے تو آپ نے ان کاغذوں پر پونک مار کے اس پر دم کر دینی ہے باروے دن یہ سارے کاغذات آپ نے اٹھا کے صاف بیتے پانی میں ڈال دینے ہیں نہر ندی وغیرہ میں یا تحلاب میں آپ نے ڈال دینے ہیں اس کے بعد آپ نے ہر رات بائیس مرتبہ اس شخص کی طرف یہ وظیفہ کر کے پڑھنا ہے بارہ دن کے اندر اندر اس شخص پہ اتنا زور آئے گا اتنا پریشان ہو جائے گا کہ وہ بارہ دن کے اندر اندر وہ آپ کا حق آپ کو دے دے گا جب تک آپ کا کام نہ ہو آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے اس عمل کو رکنا نہیں ہے بہت ہی زبردست اور مجرب عمل ہے اس وظیفے کو اپنا حق نکالنے کے لئے آج ہی اس کا استعمال کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا حق آپ کو مل جائے گا ناظرین اکرام اس وظیفے کا اجازت عام ہے جس دوست جس بین بائی نے کرنا ہو وہ کر سکتا ہے نہایت ہی زیادہ آسان وظیفہ ہے کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ناظرین اکرام امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آ گیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ٹویٹر انسٹاگرام ٹیلیگرام اور فیس بک کی اکاؤنٹ اپنے رائے سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں کو یہ عمل کیسا لگا خصوصاً رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لئے ضرور اپنا نام کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں اور تکالیف دور پرما دے خصوصاً ان بین بائیوں کا جو اسپتالوں میں پڑے ہیں جو گھروں میں پڑے ہیں جو لا علاج ہے جو مدد کے منتظر ہیں آمین سم آمین اللہ حافظ